ادعو الہ سبیل ربی کا بالحکمت والموعظت الحسنہ فرمائے کہ جڑے ویلے بھی کہہ کو تسا دین درس دےو کہہ کو تسا سمجھا مردی گال کرو فکر آخرت کہہ کو دےو کہہ کو جنتیاں خوشیاں اور جنتیاں بشارتاں سناؤ یا جہنم دیاں وعیدہ سناؤ سب دو پہلے ادعو الہ سبیل ربی کا بالحکمہ حکمت والے سامنے ہونے چاہیے دیئے سبحان اللہ تو حکمت کیا ہے دانائی ہے علم ہے اور اپنی ذات تے اتے اون شایدی اپلائی کرنا ہے جڑی اثر کا ہے پودین پہ ہے خود اثر او کام کرینے بھی پہ ہیں یا کوئی نا لیم تقولون مالا تفعلون دا مستاق نہ بڑھوں جو اثر بلینے ہیں آیا کہ اثر او کام خود کرینے بھی ہیں یا کوئی نا پہلے آل بزرگ جڑے والے کیاں کو نصیحت کریندے ہن بازو نصیحت کریندے ہن وہ پہلے خود عمل کریندے ہن بازے چلو گر تک کو گال پہنچے دے ہن ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیکنہ بندے نے پوچھا سہیں کوئی نصیحت کرو ہا آج اسمی رسمی طور دے زندگی گزریندے پہ ہیں دنیا دے ویچ دل لاکے بہ گئے ہیں دنیا کو اپنا مسکن بڑھا گی دے دنیا کو سمجھ گی دے کہ دنیا سارے نال راہنی ہے بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمائے کہ تیرے والد حیات ہیں انہیں آکے جی ٹور گئے ہیں فرمایا دادا حیات ہے عرض کتنی ٹور گئے فرمایا پردادا حیات ہے ان بندے نے آکا ٹور گئے فرمایا انہیں کن ود نصیحت میں تک کیا کر سکنا بابا ٹوری بیٹھے دادا ٹوری بیٹھے پردادا ٹوری بیٹھے ان قریب تائمی ٹور منجنا ہے ان گھر واسطے تو کیا تیاری کرے نہ پیانے آجیسا لمبیاں لمبیاں نصیحتاں لمبے لمبے خطاب بڑیاں زخیم کتاباں پڑھ دے ہیں صرف ہی واسطے کے ساکو سکون سکون میسر تھی منجھے سر دل کو سکون مل منجھے دل دا سکون کی تھا ہے اور دین دے وچھے دین کے تھے کہ شریعت محمدی دانا دین ہے آج اصلا اپنے آپ اتے غور کروں کہ اصلا دین دے مطابق معاملات کرینے پہ ہیں دین دے مطابق زندگی گزرینے پہ ہیں اسلام دے پانچ ارکان ہیں انہاں پانچ ارکاناں کو کیڑا بندہ ہے صحیح طرح ادا کرینے پہ ہیں ایک بندہ ہے اور صرف نماز پڑھ دے زکاة ادا نہیں کرینے حج ادا نہیں کرینے ماہ رمضان دے روزے نہیں رکھینے طاقت بھی ہے قوت بھی ہے صحب جائداد بھی ہے اگر وہ زکاة ادا نہیں کرینے جس سمجھ گئے میں اسلام دے پورا عمل لی کریں نبیہ حضر شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بلخ دراہن والے ہیں آپ نے ارادہ کیتا کہ این سال حج مبارک کیتا منہ حج دی سعادت حاصل کیتی منہ پیدل لوگ میں دے ہن اٹھ گھوڑے خچرن سفر کریں دے ہن کافلے کٹھے میں دے ہن شفیق بلخی جڑھے بلخی چٹورے بغداد شریف پہنچے حارون رشید کو پتہ چلا کہ وقت تولی ہے شفیق بلخی آنا پیا ہے کرندیاں کو آکے سی شفیق بلخی کو میں نے کول گھننا ہو شفیق بلخی جڑھے بلے حارون رشید دی دربار پہنچے سلام کلام دو بعد آدھے بزرگوں کو جنصیحت کرو ہا تو سا شفیق بلخی زہد ہی وے فرمایا میرانا شفیق بلخی دا ہے زہد کو اللہ دا بیہ بندہ ہو سی زہد دا مطلب دیکھو کار پاک باز گناہ دو دور رہن والا اللہ دی اطاعت کرن والا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دے عمل کرن اللہ اندھے باوجود ولایت تا مرتبہ ہے اللہ دا خوف ہے لیکن انہیں در کیا کہا شفیق بلخی دا میں ہاں اللہ والا کوئی بھی آخو سی آج اصلا چرچے کرنے ہیں کوئی چھوٹا جیاں کم کرو اے اللہ دی باہر گاویچ اگر محبت نال تسا ایک چھولیاں دی موٹھ دے دیتی ہے ایک خجور دے دیتی ہے او بھی اللہ دی باہر گاویچ مقبول ہے اگر ریاں کاری نال اہد پہاڑ دے برابر بھی سونا دے دیو اللہ کوئی شاہ دی لوڑ کوئی حضور کوئی نصیحت پر موہا آپ نے فرمایا یار تے کوئی نصیحت میں کرنا عمل کرنا ہے وقت کا تو شہنشاہ ہے بادشاہ ہے حکمران ہے نوکر چاکر تیرے کول ہیں خدام تیرے کول ہیں سلطنت تیرے کول ہیں آرام دے بسرے تیرے کول ہیں آرام دے سواریاں تیرے کول ہیں میں تیرے کنوں سوال کرنا اللہ نے تک منصب خلافت تے بلائے صدیق اکبر دی سیڑھے بیٹھا ہے اللہ تیرے کنوں عدل و انصاف گھنسی سچائی گھنسی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میں نے آپ منصب خلافت تے آئے آپ نے نصیحت کی تھی خازن کو فرمایا کہ میری اجرہ جتنی رکھ رہے کہ جتنی مدینہ نے کہا ہے مزدور دی ہے مزدور دے برابر میری تنخار رکھ رہے تاکہ مدینہ نے کوئی مزدور اے ناکھ ہے کہ صدیق اکبر خلیفے بڑھ گئے قومی خزانہ ہینا دے کول ہے بیت المال ہینا کول ہے جتنا چاہویں ان خرچ کریں فرمایا نانا جتنی مزدور دی مزدوری ہے میں صدیق اکبر دی اجرت اتنی رکھ دوں شفیق بلخی نے فرمایا کل قیامت دن اللہ تیرے کو صدی پتھ سی صدیق اکبر دے منصب دے جو تیرے کو بلائے سی تیری حکومت دے بارے میں پتھ سی والا فرمایا دو جی اے ہے کہ تیرے کو عمر فاروق کی سیڑ دے بلائے سی اے منصب اصاب باندے ہیں نا سمجھن دے ہیں اے بڑی آلی شان مرتبہ ہیں اے منزلہ ہیں اتا عزت وقار ہے شان ہے پیسہ ہے اگر رزق حلال ہی ہے عدل و انصاب بھی ہے صدق مقال بھی ہے والدہ سمجھ گئن تو ہی کرسی دا حق ادار کرے نہ پہ اگر نہیں دو وال امتحان وسط تیار تھی اللہ جی باہر گاویج واقیم الوزن بالکس ولا تخصر المیزاد والارد وداحال الاناب اتد اے حساب کتاب ہو سی ترازو برابر ہو سن والے عمال کولے ویسن آؤ دیکھو اپنے عمال والجرے ولے ساری کنات کے سامنے سارے عمال پیشتی سن والسارا کیا حال ہوں نے شفیق بلخی نے فرمایا تیکھو اللہ نے عمر فاروق تھی سیڑھتے بھی لائے تیرے کم عدل و انصاب دے بارے ویچ پچھ سی عمر نے انصاب کہے آپ رحمت اللہ تعالیٰ لے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ دی گلیاں دے چکر لے دہن کیا بات ہے رات کو خل کے خدا سب کو دی ہے سردی ہے یا گرمی ہے دین ریایت مسائل حل کرنے رات کو گشت کرنے کہ تھا ہی کوئی مدینہ دے کہیں باسی کو تکلیف نہ پہنچ لے ایک رات ہے سردیاں دی رات ہے چھٹھڑ دی رات ہے ایک حبشی غلاب مدینہ میں چاہ گئے لیکن خیمہ لاکے افسردہ بیٹھا ہے عمر صحیح ٹرے جو ہیں انہیں نالو لنگھیں اچھے میں بھائی خیر ہے پریشان بیٹھے کیا معاملہ ہے عرض کرنے حضور میری بیوی کو درد زے ہے بچے دی تکلیف ہے ڈلیوری نہ مسئلہ ہے اج نبی ہاں کوئی پچھا نسانہ نہ نہ کوئی نہیں پریشان بیٹھا ہاں تھوڑ کی تھا ونیا کی کوئی آنکھا عمر صحیح گئے انہیں آنکھا وقت حاکم ہے امیر المؤمنین ہے انہیں کوئی انتظام نہیں کیتا تھا کدھا اللہ دی بار گاوے چونہ شکوا ہے عمر صحیح ناکھا میں عمر ہاں تیری خبر گنن آیا تیرے کول آیا بلکہ گھر بھج دے گئے حضرت بی بی نائلہ کو گھن کے آگئے حضرت عمر صحیح دی زوجہ ہن آپ نے فرمایا ایک مسلمان بھائی ہے انہیں گھر ولادت تھی نہیں پئی ہے انہیں بیوی کلی ہے جلتی جل جلتی پہنچے خیمے دیوش بی بی سہبہ نے جئی دا کم کیتا جئی دا کم کیتا بچہ پیدا تھی گیا بی بی سہبہ پا رہی فرمایا امیر الممنین تو آپ کو مبارک ہوئے تو آرے بھراد گھر اللہ نے بیٹا آتا جلتی اتنی گال سنینا حبشی غلام ہے بددو ہے اکھی جو ہنجو آگئی ہیں یار عمر دا نا اتنا سنے ہر بلے درہ کول ہونے لوگوں کو سزاوہ نے دے میں گلہ شکوا کی تے کی تا ہی نراز نہ تھی منہے عمر صحیح کھا جڑا میں کوئی رب دے راہ دے لیں دے میں نہ راض نہیں بلکہ راضی تھی انہوں نے شکریہ نہ آجا کہ تا ہی میں کوئی ارگال نسی ہے سا کوئی خدمت تا موقع ملا ہے شفیق بلخی فرمائے کہ تا کوئی اللہ نے عمر دی سیڑھ دے ملایا ہے کال تیرے کلو نظام عدل دے بارے میں سوال کرے سی اج اسا اپنی اولادہ دے بچ بھی عدل و انصاف نہیں کر سکتے اپنے گھران دے بچ بھی نہیں کر سکتے اپنے بہردے معاملات بچ بھی نہیں کر سکتے اپنے نظام نہیں چلا سکتے میرے بھائی جڑا بندہ اللہ نے جن کو کوئی منصب نہیں تھے فرمایا کہ ہر بندہ اپنی جاد حاکم ہے الغرد فرمائے کہ گھردہ جڑا سر برا ہے والد ہے یہ بھائی ہے وہ اپنے چھوٹے بہنے براوندے بھی سر برا ہے جڑا بھائی اتنا فرمایا والد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تے کوئی عثمانِ غری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے منصب دے بلایا ہے کل قیامت سے نبار اللہ تبارک و تعالیٰ ان دولت سے بارے وچ پچھ سی کہتے کوئی اصلا دولت جو عطا فرمائی ہے کیا تائیں رب دے نا دے خرچ کیتی ہے آج تو بے دریک مال و ذر خرچ کریں دے دنیا داری دے معاملات خرچ کریں دے وہ اختلف معاملات اجھ خرچ کریں دے لیکن اللہ نے تے کوئی مال جتا ہے تو مال جڑے ملے اللہ دے جتا ہے رزق حلال اللہ دے راہ دے خرچ کریں دے والی منصب دو تری جان چھوٹ سی عثمانِ غری کون ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمانِ غری دیاں بڑیاں فضیلتہ ہیں بڑیاں شانہ ہیں ایک تفا مدینہ تیبہ دے وچ آئے آکے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کو جتا آپ سے چہرے دوں پوکھ دے آسا رہن عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرا دل کرنے کہ آج میں توانی دعوت فرماؤں آج اسمی بہنی بھراماں دیاں مزرگاں دیاں رشتہ داریں دیاں اگر دعوتاں کروں گھرہ میں سالے لکھ نہ آمیں دل نے کشادگی ہوئے محبت ہوئے بھائیاں کو سارگی دا ہمشیرہ کو سارگی دا چاچے مامے کو سارگی دا گھر دے وچ مختصر چھوٹی جو دعوت جو کی تھی کوئی گب شب تھی نہیں ہے بیماری دور تھی گئی ذہنی تکلیفہ دور تھی گئیاں جسمانی پریشانیاں دور تھی گئیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے عثمان تیرے نال جلدیاں فرمایا یا رسول اللہ ماجی کل لے نہیں آمنا صحابہ کمی نال کھین کے آمنا آپ پچھو ٹردے ودر ٹھیک ہے قدم مبارک گردے ودر حضور نے فرمایا عثمان خیر ہے قدم گردہ ودہ ہے عرض کتی عرسلم میری دلدی خواہش ہے توارے آستانے کاشانے دو گھن کے میرے غریب خانے تکر جتنے توارے قدم لگتے ہیں میں عثمان ہر ہر قدم دے ٹھیک ٹھیک غلام ازاد کرنے ستو آج آمر دی خوشی جا بھارا اے عثمان دی دولت ہے آج ساری دولت میں کوئی نصر دی لوڑ کوئی نہیں کیڑے پاسے خرچ کنی پہی ہے آج ایسا کتا خرچ کرنے پہے ہے کمائی کیسی کرنے ہیں مشکت کتنی کرنے ہیں لوگوں کو لٹ مار کر کے توکھا دیکھے جیڑے ویلے اصلاح حرام مال کٹھا کرے سوں والحلال کمائی کیسی حرام دوستو ساکو چاہیدہ ہے کیسا مال بھی حلال کماؤں خرچ بھی حلال طریقہ نال کرو والفرمایا چوتھی یہ ہے کہ تیکو اللہ تبارک و تعالی نے علیہ سہی نے سیڑھتے بلائے کل تیرے کل بہادری سے بارے وے سوال کرے تھی شجاعت سے بارے وے سوال کرے تھی کہ تیرے کل اقتدار بھی ہائی تیرے کل کلم بھی ہائی تیرے کل منصب بھی ہائی آیا دس تا حضرت علی والا کتھا کتھا کردار آدھاتی تھا ظلم و ستب دے خلاف کتھا کھڑاتی ہوں نظام عدل کتھا کتھا قائم کی تو ہی کفر دے خلاف کتھا کتھا کھڑاتی ہوں دوستو جنور شفیق بلخی نے فرمایا نا حارم جرشیدی چیخ نکل گئی فرمایا حضور میرے وست دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی میں کوئی نہ منصبہ دے عمل دی توفیق دے وے انہزو تے پورا لاحر لی توفیقت آپ فرماوے موسیقی